کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ تیری بات بات میں سنیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ مالِ غنیمت میں سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی تمہارا قد لمبا ہے ایک چادر میں تمہارا یہ لباس نہیں سلتا تم نے یہ کس طرح اپنا لباس سلوا لیا ہے کرتا نیچے تو پجامہ بھی تیمت بھی استعمال ہو جاتی تھی تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی جادر اپنے باپ کو گفٹ کی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ جببہ یا کرتا سلوا لیا تو فوراں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ بات کریں آپ کی بات ہم سنیں گے بھی آپ کی اطاعت بھی کریں گے کیونکہ آپ اکاؤنٹبل ہیں عوام کو یعنی آج اکبران جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں مالک کہاں سے آپ اکاؤنٹبل ہیں جواب دیں تو علماء میں یہ مبروں پر سناتے ہیں نا میں کہتا ہوں جب کبھی یہ واقعہ کوئی سنائے نا آپ لوگوں کی یہ علمی ذمہ داری ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حق ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ اسی مبر پہ اسے نیچے نہ اترنے دیں کیونکہ وہ مبر پہ ہی پوچھا تھا آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو آٹھ سے پانٹ سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلامباد کی اس مسجد میں آج آپ نے ایک ڈرائیور بھی اور ہنڈا سیوک بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کی تنخواہ تو بیس ہزار پہ ہے بیس ہزار کا تو مہینے کا پٹرول اس میں پورا نہیں ہوتا یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی ہے تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ مسکر آگے جواب دیں گے وہ تین چار مردین دہشت گرد قسم کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے وہ جواب دیں گے تو پھر آپ لوگ خلفہ راشدین کے واقعات ہم سے کیوں بیان کرتے ہیں یعنی ہمیں انزائٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں باتیں چٹائیوں کی سنا رہے ہیں خود وی ایڈ سے اتر رہے ہیں تو پبلک تو پھر انزائٹی کا شکار ہوگی اور پھر پبلک یہی میسیج لے گی کہ کرنا یہی ہوتا ہے کہنا یہ ہوتا ہے کہ چٹائی پہ پیٹھو کرنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر فیسیلٹی ویل کرو اور لوگوں کے چندوں سے کرو یہی میسیج جائے گا اور ایک ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اعتقاف میں رات کے گھپ اندھیرے میں جبکہ گھلیوں میں سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی ایک عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے تھوڑی دور گئے عورت کو کسی مقام پہ چھوڑا پھر واپس آئے راستے میں کچھ اصحاب کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر خود کلیریفائی کیا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے اعتقاف میں ملنے آئی تھی رات کا وقت تھا میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم تو گوان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طرح رات کے وقت باتیں کریں گے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ وسفزہ دلا سکتا تھا اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات آتی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا لیکن نبی الاسلام نے اس سیچویشن کو خود سمجھتے ہوئے خود کلریفائی کر دیا بجائے اس کے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے آج آپ لوگوں ہونا تو چاہیے یہ ممبروں پہ آ کے بتایا کریں کہ ہمارا یہ سیٹس کیوں ہوا ہے ہمارے پاس یہ ساسے کہاں سے آئے ہیں بتائیں ان کو یہ ڈر لگاوا ہے کہ جناب ہم نے آگے بات کی نا کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائے تو وہ ذرائے وہ ہوں گے ہی نہیں عوام جب ہم سے پوچھے گی کہ آپ تو ہمیں جناب کنٹینر پہ کہانیاں کرواتے رہے آپ بتائیں یہ اپنا تین سو کنال کا جو مکان ہے اور اس میں آپ نے کتے بھی پالے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آپ خرچہ کر رہے ہیں آپ کا تو سال کا ٹیکس اتنا نہیں ہے جتنا انجینئر صاحب دے رہے ہیں سال کا ٹیکس تو کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جواب کہانیے ان لوگوں کی سنیں تو علماء ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے ہمارے پولٹیشنز کا بھی یہ حال ہے ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کا بھی یہ حال ہے پچھلے دنوں کتنا بڑا سکینڈل کھل ہے آپ کو پتا ہے کتنی فرنچائز جناب امریکہ کے اندر کھل گئی ہیں اور تنخواہ کتنی ہے تم لوگوں کی یار اس میں یہ سب کچھ بنتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ملی ترانے سنائیں گے کہ جی ملک کے لیے جان قربان ہے خود جو ریٹائر ہوتا ہے نا چاہے کوئی جج ہوتا ہے کوئی فوجی جرنیل ہوتا ہے کوئی پولٹیشن فارغ ہوتا ہے سیدھا جا کے باہر لینڈ کرتے ہیں ہمیں پوری زندگی یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ جی وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں انہوں داس رہا ہوا کہ مٹی چنینڈ آتا ہے میں ناس جاواں گا پھر تابوت میں گلی سڑی لاش آئے گی اور ان کے جنازے پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں میں کوئی ان کے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کے جنازے پڑھے جائیں بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے اور اپنی دنیاوی منفیت کی خاطر جب ان کو حالات فیوریبر لگتے ہیں ملک میں واپس آ جاتے ہیں جب ان کے حالات ان کے لیے خراب ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں یہ میں کسی ایک کو سنگل اٹ نہیں کر رہا سب کا یہی حال ہے کچھ کا آپ دیکھ چکے ہیں کچھ کا آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے سارے یعنی اس حمام کے اندر ساری ننگے ہیں